عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد محترم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماں ماہ شعبان المعظم ہیں جو مناسبتوں سے پر ہے شعبان المعظم کی فضیلتوں میں بے پناہ روایتیں بے پناہ حدیث کلام معصوم موجود ہیں عامال مخصوصہ عامال مشترک اس ماہ میں موجود ہیں جو آپ حضرات تک پہنچا دی گئے ہیں مجھے ماہ شعبان المعظم کی مناسبتوں میں جس مناسبت کا ذکر کرنا ہے اس لیے کہ جہاں شعبان المعظم میں عامال کی بات آتی ہے ذکر الہی کی بات آتی ہے تصویع الہی کی بات آتی ہے وہیں پر آئیم معصومین علیہ السلام خصوصاً امیر الممنین حضرت علی بن عبی طالیب علیہ السلام کی مناجات جو مناجات شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے معمول تھا تمام آئیم معصومین علیہ السلام کا کہ جب ماہ شعبان المعظم کے دن آیا کرتے تھے تو ہر دن تمام معصومین اپنی اپنی حیات میں اپنے اپنے زمانے میں اس دعا کی تلاوت کیا کرتے تھے لہذا ضروری سمجھتا ہوں کہ مناجات شعبانیہ پر گفتگو سے پہلے خود اس لفظ مناجات پہ تھوڑا سا رکھ کر بات کی جائے کہ مناجات کس سے کہا جاتا ہے مناجات کیوں کی جاتی ہے مناجات کس سے کی جاتی ہے مناجات کے معنی کیا ہے آپ اگر غور کریں اگر لفظ مناجات کو ہم لغت میں دیکھیں ڈشنری میں دیکھیں تو مناجات کے معنی گفتگو کرنے کے راز و نیاز کرنے کے ہیں یعنی اپنی بات کو بہت آہستہ سے کہنا اپنی بات کو کسی کے کان میں کہنا راز کی شکل میں کہنا یہ لغت میں مناجات کے معنی ملتے ہیں لیکن وہی پر اسطلاح میں ٹیکنیکل میننگ اس مناجات کے یہ بتا جاتے ہیں کہ خدا سے بندہ جو راز و نیاز کی گفتگو کرتا ہے اسے مناجات کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار کو یہ گفتگو کیوں پسند ہے راز و نیاز کرنا آہستہ بولنا جبکہ اسطلاح میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعا اس کے معنی خدا سے بفتگو کرنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ آہستہ بات کرنا کیوں ہے کیا آہستہ بات کرنا راز کی بات کرنا از نظر اسلام اسلام کی نگاہ میں عیب ہے درست نہیں ہے اس پر غور کرنا پڑے گا ہم قرآن مجید سورہ مجادلہ کی غالباً 58 اٹھاون بھی آیت جس میں ذکر ہو رہا ہے ایمان لانے والو سے کہ اے ایمان لانے والو اگر تم راز کی بات کرتے ہو جب تم راز کی بات کرتے ہو تو تم اس راز کی بات میں یا وہ راز جو کہہ رہے ہو اس میں غنہ کی بات نہ کرنا اس میں ظلم کی بات نہ کرنا اس میں ایسی بات نہ کرنا کہ جو نافرمانی رسول خدا میں شمار ہو اگر تم راز کی بات کرنا چاہتے ہو تو تقوی کی بات کرنا پرہزگاری کی بات کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راز کی بات کرنے کے لئے منادی نہیں ہے بلکہ راز کی بات میں کیا کہا جا رہا ہے یہ مہم ہے اگر راز کی بات کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے لیکن نیکی کی بات کیجئے پرہزگاری کی بات کیجئے تقوی کی بات کیجئے تو مناجات دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلاخر یہ آہستہ کیوں کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ جب ہم اس کے ٹیکنیکل میننگ پڑھتے ہیں جس میں یہ ملتا ہے کہ ایک بندے کی خدا سے گفتگو ہے یعنی ایک عاشق کی معاشوق سے گفتگو ہے ایک گنہگار کی بخشنوالے سے گفتگو ہے تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب کوئی گنہگار جب کوئی خطاکار اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو وہ تنہائی میں کرے خلوت میں کرے اکیلے میں کرے اس لیے کہ اس کے گنہ کا کوئی شاہد نہ بن جائے اس کے گنہ کا کوئی گواہ نہ بن جائے عقل کا تقاضی یہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی عاشق اپنے معاشوق سے بات کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی باتوں کو کوئی غیر نہ سنے اس کی باتوں کو سنے تو صرف معاشوق سنے اور معاشوق جب معاشوق حقیقی ہو یعنی جب معبود حقیقی ہو تو پھر ضروری ہے کہ یہ گفتگو آہستہ ہو دوسرے لفظ جو ہمارے اور آپ کے سامنے عام طور پر اسی طرح کی گفتگو کرتا ہوں نظر آتا ہے وہ دعا ہے پس یہاں پہ سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ مناجات اور دعا میں فرق کیا ہے مناجات ظاہر ہے کہ میں نے اس کی آفیات کی خدمت میں کہ مناجات یعنی آہستہ سے گفتگو کرنا کوئی خاص گفتگو کرنا کسی خاص محل پہ گفتگو کرنا یہ مناجات ہے لیکن دعا کیا ہے کہتے ہیں دعا کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی لہجے میں کسی بھی الفاظ میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرنا یہ دعا ہے یعنی دعا مطلق ہے دعا عام ہے لیکن مناجات خاص ہے یعنی دونوں چیزیں اپنے پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں فرق یہ ہے کہ ایک گفتگو آہستہ سے کی جاتی ہے اور دوسری گفتگو اختیار ہے کہ باوازے بلند کی جائے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی جائے تنہائی میں کی جائے یہ دعا اور مناجات کا فرق ہے لہذا میں سیدھے اب اپنے مقصد پر کہ جو ہم نے عنوان آج قرار دیا ہے ازاداری ریکارڈز چینل کی جانب سے کہ جیسے ہم نے پلیٹ فارم بنایا ہے کہ اس کے ذریعے اس دعا شابانیہ کی شر اپنے استطاق اور محصر بھر علم کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا سکے خود مناجات شابانیہ کا ذکر جہاں پر آتا ہے تو سب سے پہلی ذات جو ذہن میں آتی ہے وہ جناب امیر کی ذات ہے یعنی سب سے پہلے اس دعا کو جو فرمایا وہ جناب امیر نے فرمایا اور اس کی فضیلتوں میں بھی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ تنہا مناجات شابانیہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو تمام معصومین علیہ السلام نے مستقل متواتر پڑی ہے یعنی امام علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور آخری امام تک ہمارے یہ سلسلہ ہے کہ آپ ماہیں شابان المعظم میں اس دعا کو فرماتے ہیں پڑھتے ہیں لہذا اب دوسرا محلہ خود اس دعا کے مطن پہ آ جاتا ہے کہ دعا کہ کیا رہی ہے دعا کہنا کیا چاہ رہی ہے کس انداز سے یہ مناجات شروع ہو رہی ہے تو سامین اگرام میں آپ حضرات کی خدمت میں دعا کے جملات پیش کرتا ہوں کہ پرگردگار سے دعا جناب امیر فرما رہا ہے اللہم مانس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وآل محمد واسم دعای اذا دعوتک واسم ندای اذا ناديتک واقبل علی اذا ناديتک فقد حربت لیک ووقفت بین یدیک مستقینا لک متضرعن الیک راجعن لما لدیک فوابی معمول یہ رہے گا کہ انشاءاللہ اس دعا کا ایک مختصر سا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں اسی طرح سے پیش کیا جا سکے اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا سکے جتنا حصہ میں نے جس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آج اسی پہ اتفاہ کریں گے اور آج اسی کے مانا و مفاہم پہ گفتگو ہوگی کہ پروردگار سے جناب امیر کہنا کیا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد جو آپ نے ذکر کیا وہ ذکر سلوات ہے سلوات محمد و آل محمد پر سلوات ہے یعنی پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد پر ضرور پھیج یہ مختلف ترجمے سلوات کی کیے جاتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اس طرح کے ترجمے بہرحال یہاں پہ ترجمے سے بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ سلوات کا ذکر کیوں کیا میں چاہتا ہوں جتنے حصے کا یہاں پر ذکر کیا ہے پہلے اس کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں آرز کر دیا جائے تاکہ آسان ہو جائے شر کرنا اس دعا کے حصے کی سب سے پہلے سلوات جو دعا کی شکل میں پھر کہا جا رہا ہے پروردگار جب میں دعا کروں تو تم میری دعا کو سن پھر کہا جا رہا ہے پروردگار جس وقت میں تجھے پکاروں اس وقت میری پکار کو سن میری آواز کو سن پھر کہا جا رہا ہے وَقْبِلْ عَلَيَّا اِذَا نَا جَيْتُكَ اے پروردگار کہ جب میں تیری بارگاہ میں مناجات کروں تو تو میرے اوپر توجہ کر میری آواز کو سن میری بات کو سن پھر کہا جا رہا ہے فَقَدْ حَرَبْتُ عِلَيْكَ وَقَفْتُ بَعِنَ يَدَيْكَ اے میرے پروردگار میں تیزی سے تیری طرف آ رہا ہوں اور پھر کہا جا رہا ہے کہ میں کھڑا ہوں تیری بارگاہ میں کس حالت میں کہ میں مستقین ہوں بیچارگی کے عالم میں ہوں بیچارا ہوں متضرعن علیک کہ میں پریشان ہوں پریشان حالت میں ہوں اس حالت میں میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں راجیان مما لدیک ثوابی یعنی اپنے اس ثواب کی امید سے جو تیرے یہاں ہیں یعنی بیچارگی کے حالت میں پریشان حالت میں کھڑا ہوں اپنے اس ثواب کی امید سے کہ جو تیرے یہاں ہیں سامین اکرام یہ مناجات شابانیہ کا مختصر سا حصہ پڑا ماناخیز ہے معرفت سے پر ہے مزامین سے لبریز ہے آپ غور کیجئے گا کہ اس مناجات کا حسن کیا ہے مناجات سب سے پہلے جو شروع ہوئی تو سلوات کے ذریعے سے شروع ہوئی تو یہاں پر سلوات کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالاخرے یہ مناجات سلوات سے کیوں شروع ہو رہی ہے آپ غور کیجئے کہ سلوات کا ذکر ابتدائی مناجات میں رکھ کر شاید دو اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شرط استجابت دعا یہ ہے کہ انسان وسیلے کو تلاش کرے بغیر وسیلے کے کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں کوئی بھی دعا باب استجابت تک نہیں جاتی کس پہ سلوات بھیجی گئی ظاہر سی بات ہے انہیں شخصیات پہ سلوات ہے کہ جن کے وسیلے کو دعاوں میں اہم مانا گیا کہ اگر دعاوں میں ان کا وسیلے قرآن میں صحیح حکم ہے وَبْتَغُوا إِلَهِ الْوَسِيلَةِ کہ وسیلے کو تلاش کرو ڈھونڈو اور پھر معصوم علیہ السلام نے آ کر مناجات کی ابتداء میں اس مرحلے کو رکھ دیا کہ کسی اور کے وسیلے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جن کے وسیلے سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں وہ ذکر محمد وآل محمد علیہ السلام ہے دوسری طرف ہم صحیح ہم دیکھتے ہیں کہ خود معصومین علیہ السلام کی متعدد احادیث اقوالِ ذریعی مل جائیں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا بغیر ذکر کے قابل قبول نہیں ہوتی ہے بغیر سلوات کے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان جس وقت دعا کرے جب وہ چاہے کہ اپنے پروردگار سے کچھ چاہے تو وہ دعا سے پہلے محمد وآل محمد پر سلوات بھیجے اور جب وہ دعا تمام کر دے دعا تمام کرنے کے فوراں بات سلوات بھیجے تو خداوند عالم اس دعا کو ضرور مستجاب کرے گا کیوں وجہ کیا بتائیں کیا خوبصورت اللہ آپ نے فرمایے کہا کہ یہ جو دعا یہ سلوات جو دعا کی شکل میں ہے اور پہلے بھی سلوات بیجی گئی دعا سے بعد میں بھی سلوات پڑھی گئی محمد وآل محمد پر تو یہ ایسی دعا ہے کہ جس کو کبھی خدا رد نہیں کرتا ہے بھی سلوات ایک ایسی دعا ہے کہ جسے خداوند عالم کبھی رد نہیں کرتا وہ قریم خدا کہ جو پہلی دعا کو بھی قبول کر لے آخری دعا کو بھی قبول کر لے یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دعا ان دونوں دعاوں کے درمیان یعنی دونوں سلواتوں کے درمیان پڑھی گئی ہو کی گئی ہو وہ قبول نہ ہو یہ اقل کا تقاضی بھی ہے کہ ایک قریم خدا کہ جو دعاوں کو مستجاب کر رہا ہے وہ اس کے درمیان والی دعا کو بھی ضرور قبول کرے گا تو اہم حصہ ہے کہ ہم کوئی بھی پیغام ہیں خود اس مناجات میں ہم کوئی بھی مناجات کریں کوئی بھی گفتگو اپنے پروردگار سے کوئی بھی خواہش کریں اور چاہیں کہ وہ خواہش پوری ہو جائے وہ مستجاب ہو جائے دعا تو زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر سربات پہیں دوسرا مرحلہ جو پیغام اور جو اہم چیز اس مناجات کے ذریعے میں لئی ہے کیا کہہ رہے ہیں امام امام فرما رہے ہیں اے میرے پروردگار میری دعا کو سن لے کس وقت کہ جن میں دعا کروں تو میری دعا کو سن لے اور دوسرا جملہ کیا فرمایا آپ نے کہ جن میں تجھے پکاروں تو میری اس پکار کو سن لے اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے ہمارے مومنین کے ذہن میں بھی یہاں پہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پروردگار کا تو نام ہی سمیح ہے سننے والا ہے پھر یہ تاقید کیوں کی جا رہی ہے کہ اے میرے پروردگار تو میری دعا کو سن لے میری آراز کو سن لے جبکہ اس کا تو کام اس کی صفت میں ہے کہ وہ سنتا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے میرے پروردگار دعا کو سن لے تو یہاں پر اہن چیز یہ ہے کہ واقعا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروردگار سے کہا جائے یا نہ کہا جائے دعا کی جائے یا نہ کی جائے وہ ہر حال میں سنتا ہے اس لیے کہ وہ شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دلوں کی باتوں کو ضرور سنے گا پھر یہ ضرورت محسوس کیوں ہوتی ہے کہ ہم اپنی دل کی تمناوں کو اپنی خواہشوں کو اس کی بارگاہ میں الفاظ کی صورت میں زبان کی صورت میں لے کے آئیں جی بلکل یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ انسان بے چین ہوتا ہے انسان مسترب ہوتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے جب تک اپنی خواہش کو اپنی زبان سے کسی سے نہ کہلے اسے اتمنان حاصل نہیں ہوتا لہٰذا اپنے اتمنان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے کسی اور سے نہیں کہتا بلکہ پروردگار سے کہتا ہے اس کی بارگاہ میں جاتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میری آواز کو سن لے اور دوسرا محلہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کو یہ سننا یہ گفتو کرنا یہ مناجات یہ الفاظ دعا بڑے پسند آتے ہیں بہت نہیتی پسند ہے لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے اپنے بندوں کی زبان سے کسی بات کو خواہش کو سنیں اور تب وہ اس خواہش کو پورا کریں لہٰذا دوسرا محلہ یہاں پر ہماری یہ درخواست پروردگار سے رہتی ہے کہ ہماری آواز اور ہماری دعاوں کو وہ سنیں اور تیسری اہم چیز جو اس دعا کے حصے میں اس مناجات کے حصے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کہہ رہا ہے پروردگار سے معصوم کیا فرمارے ہیں پروردگار سے کہہ رہے ہیں اے پروردگار وَقْبِلْ عَلَيَّ اِذَانَا جَئِتُكَ اے میرے پروردگار تمہیں طرف توجہ رکھ کس وقت کے جب میں مناجات کروں یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے انسان انسان کہنا یہ چاہ رہا ہے اے میرے پروردگار یہاں بھی تاقید ہے کہ پروردگار میں اس وقت صرف تیرہ ہوں کسی اور کا نہیں ہوں میں لوگوں سے چھٹ کے آیا ہوں لوگوں کے پاس اپنی خواہش کو نہیں لے کے گئے ہوں اگلے جملے میں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کیا کہا جا رہا ہے اگلے جملے میں کہا جا رہا ہے فقط ہر اپ تو ہلے کہ اے میرے پروردگار میں تیزی سے تیری طرف آ گیا ہوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے تیرے علاوہ کسی سے دل نہیں لگایا میں اپنی حاجتوں کو لے کر تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں گیا ہوں اگر میں اپنی حاجتوں کو لے کر کسی کے پاس آیا ہوں تو وہ تیری ذات اقدس ہے ہاں سامین اکرام یہاں سے سلسل آگے برتا ہے یعنی انسان غیر سے چھٹ کر یعنی غیر خدا سے اپنی خواہش کو نہیں رکھتا یعنی معصوم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دلوں میں خواہش پالتے ہو خدا سے کچھ چاہتے ہو تو یاد رکھنا خبردار رہنا اپنی خواہشوں کو اپنی تمناوں کو غیر خدا سے نہ کہنا اگر کہنا ہے تو صرف خدا سے کہنا اسی لئے حدیث میں ملتا ہے کہ انسان اگر ایک لمحے کے لئے بھی غیر خدا سے وابستہ ہو جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے بھلے ہی وہ شرک خفی کہلائے شرک جلی نہ ہو اس کی آگے کا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وَوَقَفْتُ بَعِنَا وَوَقَفْتُ بَعِنَا يَدَيْك مُسْتَقِينًا لَقَا اے میرے پروردگار میں تی بارگاہ میں کھڑا ہوں کس حالت میں کھڑا ہوں بڑی عجیب حالت ہے واقعا محسوس کریں معصوم کے جملے ہیں کہ اے میرے پروردگار میں تی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس حالت میں کے مستقیم ہوں بیچارگی کی حالت ہے پریشان ہوں یعنی سلیقے دعا سکھا رہے ہیں معصوم گفتو کرنا کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ پروردگار سے کیسے گفتو کی جائے یعنی اگر پروردگار کی شانِ بابرکت میں اس کی ذاتِ اقدس میں ہم نے اظہارِ آجزی کیا تو یہ سب سے بڑی بندگی ہے پروردگار میں تیری بارگاہ میں بیچارگی کی حالت میں کھڑا ہوں پریشان کھڑا ہوں یعنی میں کسی اور کے پاس اس حالت میں نہیں گیا پھر فرمایا متاظرین علاق اور میں جس حالت میں کھڑا ہوں وہ گریہ اوزاری کی حالت ہے وہ نالا اوزاری کی حالت ہے کیوں کھڑا ہوں راجین لما لدیک ثبابی تاکہ اپنے اس ثواب کی امید بس تیرے یہاں سے پاؤں کہ جو تیرے یہاں ہیں یعنی یہاں پر آخر میں تمام چیزوں کو یعنی یہاں پر جو دو پیغام ہیں آخر میں دو جنگلوں کے وہ یہ ہیں کہ اگر اپنی عجزی کا اظہار کرنا ہے اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہے اپنی مشکلات کا اظہار کرنا ہے تو دگر بندگانے خدا سے نہ کرو صرف اور صرف خدا سے کرو اور اگر امید کہیں سے جتانی ہے تو صرف اور صرف وہ راستہ راہ خداوند ہے وہ منزل خداوند کا راستہ ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ